ہُوَ الَّذِي وَوَ اللَّهُ وَزَادْهَي انزلہ جس نے اتاری علیہی کا آپ پر الکتابہ کتاب منہو اس میں سے آیاتن کچھ آیات ہیں مُحْکَمَاتن مُحْکَم پختہ مُحْکَمَتن کہتے ہیں کسی چیز کی ساخت کو مضبوط کرنا کسی چیز کی ساخت کو مضبوط کرنا مُحْکَمَاتن ایسی آیات ہیں جن کو سمجھنا مشکل نہیں وہ حُکم جو ہماری سمجھ میں آ جائے یا جن کا ہم آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ آگے دیکھیں گے تھوڑا سا پہلے ٹیکس دیکھ لیتے ہیں ہُنَّ اُمُّ الْكِتَاب وہ اصل ہیں کتاب کی اس کو سرکل کر لیجئے یہ مُحْکم آیات ہی کتاب کی اصل ہیں یعنی اس کو ہی عمل میں لانا ہے اس کا تعلق ہدایت سے ہے ہُنَّ اُمُّ الْكِتَاب کو آپ سرکل کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مُحْکم آیات ہی کتاب کی اصل ہیں اس کا مانا یہ ہے کہ انہی پر عمل کرنا ہے اور ان آیات کا تعلق انسان کی ہدایت سے ہے اسی لیے ان مُحْکم آیات کو اُمُّ الْكِتَاب کہا جا رہا ہے وَأُخَرُ اور دوسری یعنی اس کے علاوہ کچھ اور بھی آیات ہیں متشابہاتن جن کو متشابہ آیت کہا جاتا ہے جو باہم ملتی جلتی ہیں متشابہات ہیں متشابہات کا لفظ شین باہا سے ہے یہ لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں شباہ ہو جانا دو چیزیں ایسی آپس میں ملی ہوں کہ امتیاز مشکل ہو دو چیزیں ایسی آپس میں ملی ہوں کہ امتیاز مشکل ہو مثال دیکھ کے سمجھایا گیا ہو لیکن اس کا اصل معنی اللہ ہی کو معلوم ہو آپ نے اس صورت کی سب سے پہلی آیت کیا پڑھی الف لام میم حرف مقتعد تفسیر کی ہم نے کوئی اس کی تو وہ آیات متشابہات میں سے ہیں جو بھی آیات متشابہات ہیں ان کا تعلق لوگوں کی ہدایت سے نہیں ہے ان پر عمل نہیں کیا جاتا اب وہ کیوں ہیں کیوں دی گئی ہیں اس پر انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے ہیں اتنے حصے میں جتنی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ جس نے تم پر کتاب نازل کی مابود کا کام یہ ہے کہ وہ جہاں بندوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے ان کی ضروریات کا انتظام کرتا ہے وہاں وہ بندوں کی ہدایت کا بھی انتظام کرتا ہے تو یہ مابود کا کام ہے کہ وہ بندوں کی ہدایت کا بھی انتظام کرے جیسے ان کی گزا کا لباس کا اور دیگر ضروریات کا وہ انتظام کرتا ہے تو انسانوں کی ہدایت بھی اس کا فرض ہے اور اس نے اسے اپنی صفات بیان کر کے بھی پورا کیا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحی یعنی زندہ رہنے والا اب اگر کوئی خود فوت ہو جائے تو وہ دوسروں کو کس طرح سے زندہ کر سکتا ہے اس لئے ہدایت دینے والے کی زندہ رہنے کی صفت کے ساتھ بہت کارڈینیشن ہے کہ وہ اگلے پچھلے سارے حالات کو جانتا ہے آسمان اور زمین کے سارے حالات کو جانتا ہے اسی لئے اس نے بندوں کی ہدایت کا بھی ایسا ہی بہترین انتظام کیا کہ انسانوں کو کس طرح سے ہدایت دی جا سکتی ہے ان کو بعد کس طرح سے سمجھائی جا سکتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں واضح اور پختہ آیات ہیں اور وہی کتاب کا اصل ہیں محکمات کی کچھ وضاحت میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کی کچھ مزید تفصیلات دیکھیں گے اس سے مراد وہ آیات ہیں جن کے معنی اور لفظ کے اعتبار سے اس میں کوئی شک اور شبا نہیں وہ آیات مراد ہیں جس میں مثلاً کسی کام کو کرنے کا حکوم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اقیم السلا نماز قائم کرو وآات الزکا اور زکا دو اسی طرح سے بہت سارے دیگر احکامات جس میں یہ کہا گیا یہ کرو یہ نہ کرو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زِنَا کے قریب مت جاؤں روکتے ہیں اللہ تعالیٰ اب ان آیات کو سمجھنے میں کوئی نشواری نہیں اسی طرح سے پچھلی قوموں کے قصص یعنی واقعات تو جب وہ واقعات بھی سنائے گئے تو ان کا مفہوم اتنا واضح اور اٹل ہے کہ اس سے سبق لیا جا سکتا ہے اس سے بات کو سمجھا جا سکتا ہے تو یہ محکم آیات ہیں تو محکم وہ آیات ہیں جن کا مطلب واضح ہو جس میں کسی قسم کا بھی شک و شبہ نہ ہو اور نہ ہی دوسرا مطلب لیا جا سکتا زومانہ نہ ہو مثلا حلال اور حرام ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ حلال ہے اور بتا دیا یہ حرام ہے بیچھے ہم نے سود کی آیات پڑی تھی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں سود حلال ہے یا حرام ہے واضح ہے بالکل کوئی شک شبہ والی بات نہیں عمر بھی واضح ہے نواہی بھی واضح ہے یعنی جو کام کرنے کو کہے گئے وہ بھی واضح ہے اور جن سے روکا گیا وہ بھی واضح ہے اور یہی چیز انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے چونکہ قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت ہے تو محکمات سے انسان کو پوری رہنمائی مل جاتی ہے پوری رہنمائی پوری کلیریفکیشن مل جاتی ہے کہ آپ کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے ساتھ بھیجا اور آپ کو کیا کیا کرنا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے محکمات میں بتا دیا ہے اسی لئے محکمات کو کیا کہا گیا ام الكتاب کہا گیا دوسرا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں متشابیہات بھی ہیں اس کا کچھ مانا تو میں نے آپ کو واضح کیا کچھ اور تفصیل یوں ہے مراد ایسا کلام جو پچھلے کلام سے ایسا ملتا جلتا ہو جو باہم امتیاز مشکل ہو یعنی وہ شبے میں ڈال دیں مراد ایسی آیتیں ہیں جس میں مثلا اللہ کی ہستی کا ذکر ہے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے اللہ کے ہاتھ کے بارے میں بھی قرآن میں آیت ہے اب کوئی بتا سکتا ہے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے کوئی اس بارے میں تفسیر کر سکتا ہے حرف مقتعات ہیں کوئی کر سکتا ہے اس کی تفسیر کوئی نہیں کر سکتا ہے جنت اور دوزخ کے بارے میں جو آیتیں ہیں وہ بھی متشابہات میں سے ہیں کیونکہ جنت اور دوزخ کسی نے دیکھی نہیں ہے لیکن کیا جنت اور دوزخ کے بارے میں بتانا ضروری تھا؟ بتائیے بتانا ضروری تھا ضروری تھا تاکہ ہم جنت کا شوق حاصل کریں اور اس کو پانے کی کوشش کریں تاکہ ہم دوزخ سے بچنے کی کوشش کریں اس سے بچنے کی دعائیں کریں اسی نے بتانا ضروری تھا تو متشابہات قرآن پاک میں اسی لئے ہیں اب فرشتوں کا ذکر بھی آیات متشابہات میں آتا ہے کسی نے دیکھے نہیں ہے فرشتے لیکن فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے تو ایسے حقائق جو انسانی حواس سے باہر ہوں ان کو آیات متشابہات کہا گیا ہے ایسی ریالٹیز جو ہمارے سنسز سے باہر ہوں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے جس کا مفہوم انسان متین نہ کر سکتا ہو فکس نہ کر سکتا ہو کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے یہ کیسا دیکھتا ہوگا انسانی اکل اس کو سمجھنے سے کاسر ہو اور یہ وہ آیات بھی ہیں کہ جن میں تاویل کی گنجائش ہوتی ہے یہ وہ آیات بھی ہیں جس میں تاویل کی گنجائش ہوتی ہے یعنی ایک کے بدلے دوسرے مطلب کی گنجائش ہوتی ہے اب یہ تاویل کون کر سکتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ ان آیات متشابہات میں سے وہ آیات شبہ والی جس کے ایک معنی کے علاوہ دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہو تو وہ صرف اور صرف علم کے پختہ کار ہی کر سکتے ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ اسی آیت میں آگے آئے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ساری آیتیں ہی محکم ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کیلئے اتارا ہے ساری آیتیں محکمات میں سے ہوتی متشابہات میں سے کچھ نہ ہوتا اب اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی آیات کیوں دی اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آتا ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک ظاہر اور ایک باطن جو چیزیں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں جنہیں ہم اپنے دماغ سے اپنی اکل سے اپنی آنکھ سے سمجھ سکتے ہیں لیکن دنیا ہی کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم کبھی دیکھ سکتے ہیں کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں مثلاً آسمان پر جو ستارے ہیں آپ ان کو رات میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن دن میں نہیں دیکھ سکتے ہیں دن میں دیکھنا اب آپ کے ہواس سے باہر ہو گیا یہاں تک کہ اگر کوئی پھول جو ہمیں دور سے نظر پہ آ رہا ہو تو ہم اسے صرف دیکھ سکتے ہیں اس کے خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتے اس کو چھو نہیں سکتے ہمارے سنسز بہت کم ہیں اس دنیا میں اب بادل ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ہم بادلوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں ان کو فیل نہیں کر سکتے ہاں دیکھ سکتے ہیں کوئی کہے گا کہ بادل نہیں ہے بادل تو ہے لیکن کوئی یہ کہے کہ میں بادلوں کو ہاتھ لگا کر آئی ہوں آسمان کو چھوک کر آئی ہوں مصور نہیں لیکن انکار تو نہیں کیا جا سکتا اس کا بلکل اسی طرح سے جنت ہے دوزخ ہے اللہ کی ذات ہے اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ کا عرش ہے اللہ کے عرش کی کرسی ہے اللہ کے پاس فرشتے ہیں غیبی طاقتیں ہیں پر ان سب پر ایمان بالغیب مطلوب ہے اور یہی اصل آزمائش ہے اگر ہر وہ چیز جو نظر آ جاتی ہو اس پر ایمان لانے کی صرف بات ہوتی تو یہ کوئی مشکل ایمان نہیں تھا مشکل ایمان کونسا ہے ایمان بالغیب آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں پر آپ کہتے ہیں اللہ تعالی ہے ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں پر اللہ اپنا آپ محسوس کرواتا ہے ہم نے جنت دوزخ کو دیکھا نہیں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے کہا ہے جنت اور دوزخ ہے سو ہے اب آپ دیکھئے کہ ہم سے پہلے جو لوگ فوت ہو گئے وہ ہمارے لئے کیا ہیں غیب ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نہیں آئے تھے تو اب وہ اس کی عقل کا فقدان ہے آئے تو وہ تھے لیکن ان کی ذات ہمارے لئے غیب ہیں تو آیاتِ متشابہات کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو ایمان بالغیب کے اعتبار سے چیک کیا جائیں دوسرا آیاتِ متشابہات کا ایک یہ مقصد بھی ہے کہ جو چیزیں آپ کو آخرت میں ملیں گی یا آخرت میں دیکھنی ہیں اس کے بارے میں کچھ نالج دے دی جائیں ہمارے جو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے ہمیں جو اس دنیا میں بیجا گیا ہے تیاری ہم کس کی کر رہے ہیں آخرت کی تو ہمیں قرآن کے کچھ امور آخرت سے آگاہ کرتے ہیں جن کو ابھی کسی انسان نے نہیں دیکھا وہ دیکھے گا تو آخرت میں دیکھے گا اس کو لیکن بتایا تو ابھی جائے گا اسی لئے ان آیات کی ضرورت تھی اور اسی ضرورت کے تحت ان کو قرآن پاک میں شامل کیا گیا ہے اور اس سے ایمان بھی چیک ہوگا کہ ایمان بالغیب کتنا مضبوط ہے جو چیزیں نہیں نظر آتی ہیں اس پر بھی بندہ اللہ کے کہنے پر ایمان لے آئے جو چیزیں نہیں نظر آتی ہیں جو چیزیں نہیں نظر آتی ہیں جو چیزیں نہیں نظر آتا جو چیزیں نہیں مسئن monter andes جو چیزیں نہیں بھی بہت 에 toilet